نمسکار سواگت ہے آپ کا اپنا پردیش اتر پردیش میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچ انچوہان بات ہوگی تمام خبروں کی لیکن بولٹن کے شروع بات بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور یہ بڑی خبر پرطاب گڑھ سے سامنے آ رہی ہے مشن دو جار چوبیس میں سماجوادی پارٹی جو ٹی وی ہے دو دیو سے پرشکشن شبر کا اجن یہ پرطاب گڑھ میں کل ہونا ہے تو اکھلی شادب کا یہ دورہ رہے گا پرشکشن شبر میں شامل ہوں گے سپا سپریمو اکھلی شادب تالی کرتاؤں سے ملاقات بھی کریں گے اور پرشکشن شبر کا اجن گھٹن بھی اکھلی شادب کریں گے شبر کا سمافان شپال یادب کریں گے پرشکشن شبر کو سمبودیت بھی کریں گے سپا سپریمو سمبودن بھی رہے گا اور پانچ اکٹوبر کو شبر کو سمبودیت کریں گے اکھلی شادب اور بیہار سرکار کے جاتی جنگنہ کے آکڑے جاری کرنے کے بعد اس سیاست تیج ہو گئی ہے اور اس کو لے کر جہاں بیپکش دیش بھر میں جاتی ہے جنگنہ کی بانگ کر رہا ہے تو وہیں سیاسی گلیاروں میں بیانوں کی بوچھار ہو رہی ہے وار پلٹ وار ہو رہا ہے بیہار میں ہوئے جاتی ہے جنگنہ کو لے کر یوپی سرکار میں راجے منتری پرتیبہ شکلہ کا بیان بھی سامنے آیا پرتیبہ شکلہ نے کہا کہ چاہے یوپی سرکار ہو یا پھر کیندر کے سرکار سب کو ایک سمان سرکاری یوجناؤں کا لاپ پہنچائے جا رہا ہے کوئی اس کا اثر ہے جات کو لے کر ہم لوگ لڑتے ہیں مانوتا سے بڑا کوئی رسطہ ہے کیا یا ہمارا آپ کو کوئی پرچہ ہے کیا یا ہم پوچھ رہے ہیں کہ جات کیا ہے کسی کو چوٹ لگ جائے رکھا پوچھتے ہیں جات کیا ہے آپ کی تب اس کی مدد کریں یہ مانوتا ہے کھتم ہو گئی سمسار سے تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا جاتیاں تو رکھی رہ جائیں گی تو یہ ہوتی ہے تو بیٹی کے نہیں ہوتی ہے مانوتا کہ رسطے سے بڑا کوئی رسطہ نہیں ہوتا ہے اور ہماری سرکار سب کا کام کر رہی ہے لوگ کہتے ہیں مسلم بھائیوں کے سب سے زیادہ آواز آئیں سب سے زیادہ آبی ہم لوگوں نے بہت بھرائی رسم کی ہے سب سے زیادہ اور وہیں آگرہ جیل میں بن باہو بلی پور بیدھا ایک وجہ مشرا کے گینگ کے خلاف بھدوئی پولیس کا ایکشن لگا تار جاری ہے بھدوئی پولیس نے وجہ مشرا گینگ کے سکریے سادس سے ستیش مشرا کے آلشان مکان کو گینگسٹر ایکٹ میں کور کرنے کی کارفائی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ستیش مشرا کے خلاف بھدوئی کی گوپی گنج تھانے میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے وہیں کور کی گئی پراپرٹی انمانیت کیمات آٹھ کرون پچیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے اور میں پریاغ راج کی شٹ آؤٹس ایگری کلچرس یونیورسٹی کے کلپتی آر بی لال کے بھائی وینود بی لال کو جیل بھیج دیا گیا ہے وینود بی لال کو جیل بھیجے جانے سے پہلے پانچ زنوں کی پولیس نے پوچھتاج بھی کی ہے نینی اور گھرپور تھانے میں علاق علاق مقدمے درج ہیں اور معاملے میں پریاغ راج پولیس نے درج کیس میں وینود بی لال کا برمانٹ پر ان کو لیا ہے اور عدالت میں پیشی کے بعد ندشک وینود بی لال کو حوالات پہنچا دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سبل لائنز نواسی سرویندر وکرم سنگھ نے 21 جون 2013 کو نینی تھانے میں اگیات حملہ وروں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا پریاغ راج سے ہمارے سمباد داتا ایس ایم آمیر کی آپ یہ ریپورٹ بھی دیکھئے سوارٹس کے کلپتی آر بی لال کے بھائی وینود بی لال کو جہاں پولیس نے موہن لال گن سے لکنوں کی گرفتار کیا ہے اور ساتھ ہی نینی جیل میں داخل کیا ہے بتا دیں سوارٹس کے کلپتی آر بی لال اور ان کے بھائی وینود بی لال سمیت کئی لوگوں پر دھرمانتر کو لے کر پتے پور پریاغ راج اور ان جنگاؤں پر ماملے درج ہیں وہیں اس پورے ماملے میں ایک گواہ شیویند کو جہاں دھمکایا گیا تھا اور ساتھ ہی اس پر جان لیوہ حملہ کیا تھا ایسا شیویند کا آرورپ تھا جس پر شیویند نے نینی تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی تھی جس کے بعد پولیس نے اسی ماملے میں وینود بی لال کو گرفتار کیا ہے بتا دیں یہاں آرورپ ہے کہ یہ وہی یسو دربار ہے جہاں پر گریبوں کا دھرمانتر کرائی جاتا ہے گریب لوگ کو پرلوبن دے کر ان کا دھرم پریورتن کرائی جاتا ہے یسو دربار کے آر میں اس طرح کا یہاں پر کھیل ہوتا ہے جس کے لیے کئی ایف آئی آر درج ہے وینود بی لال پر قریب 35 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہے پریاغ راج پتے پور پر تاپ گھر سمیت ان جنگوں پر ایف آئی آر درج ہے اور پولیس نے اب وینود بی لال کو گرفتار کر لیا ہے اور بیمان مجسٹریٹ کے یہاں پیش کرتے ہوئے اسے چودہ دن کی نیائک ہراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے مگر ابھی آر بی لال اور ان کے کئی ایسے سیوگی ہیں جو کی رما کانت اور ان جیسے لوگ ابھی بھی باہر ہیں اب دیکھنا ہوگا اس پر آگے کس طرح سے پولیس سکنجا کستی ہے فیلال کچھ معاملوں میں انہیں اگریم زمانت بھی ملی ہوئی ہے جنتہ ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر پریاغ راج اور وہی نشا مکت بھارت امیان کو لے کر کے اندیر راجے منتری کوشل کشور نے پریس کانفرنس کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ انیس اکٹوبر کو رازدانی لکھنوں میں نشا مکت ہاپ میراثون کی دوڑ یہ کی جائے گی جس میں اٹھارہ سال سے اوپر کے جواس میراثون دوڑ میں حصہ لے سکیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پر جا کر ہاپ میراثون دوڑ کر ریجسٹریشن بھو کروا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ قریب بائیس کلومیٹر کی یہ دوڑ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے نشا مکت بھارت امیان کے تحت میرے بیٹے آکاز کسور جے بی کی پڑی تیتی انیس اکٹوبر کو لکھنوں میں ایک نشا مکت ہاپ میراثون دوڑ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے اس نشا مکت ہاپ میراثن دوڑ میں جو پرسوں کی یہ دوڑ ہوگی اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگ اس دوڑ میں بھاگ لیں گے یہ ہاپ میراثن دوڑ لگ بھگ بائیس کلومیٹر کی ہوگی اس ہاپ میراثن دوڑ میں جو پرسٹ بیجیتہ ہوگا اس کو تین لاکھ روپے کا نگت پرسکار دیا جائے گا جو دو تی سیکنڈ پہ آئے گا اس کو دو لاکھ روپے کا نگت پرسکار دیا جائے گا جو تیسرا بیجیتہ ہوگا تیسرے نمبر کا انہیں ایک لاکھ روپے کا اور وہیں مکھے منتری یوگی آدھتینات گورکپور کے دورے پر ہیں جہاں پر ایک بار پھر مکھے منتری کا گو پریم یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے دراصل اس دورہ نسیم یوگی گورکناک مندر بھی پہنچے ہیں گوشالہ میں جہاں گائوں کو میٹھی پوری انہوں نے کلائی تو وہیں گو بنشوں کو لڑ پیار کرتے میں بھی نجر آئے ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتینات نے آج گورکناک مندر کی گوشالہ میں گائوں کو کھانا کھلایا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یوگی آدھتینات یہاں گائوں کو میٹھی پوری کھلا رہے ہیں ساتھ ہی انہیں لاد پیار بھی کر رہے ہیں اور دلی انسیار سمیت پورے اتر بھارت میں آج بھوکم کے تیج جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کے تیبرتہ اتنی جوڑ دار تھی کہ لوگ گھروں اور آفس سے باہر نکل آئے بھوکم کا کندر نیپال ہے اور ریٹر سکیل پر اس کی تیبرتہ کی بات کی جائے تو سکس پوائنٹ ٹو یہ ماپی گئی ہے ٹیوی سکرین پر پردیش کی چار الگت تصویر آپ کے سامنے ہیں جہاں بھوکم کا جھٹکا محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں اور آفس سے سیدھا باہر نکل آئے یہ آگرہ فتحپور لکھنو اور رامپور کی تصویریں یہ بھوکم کے وقت کی تصویریں ہیں لوگ اپنے گھروں سے ترنت باہر نکل آئے حالانکہ سب سے زیادہ نقصان نیپال میں ہوا ہے تو چلی آگے بڑھیں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹ آئیودیا میں اس وقت یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ یوک کو یہاں پر جمکار پیٹا گیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گھر میں ہی چار فائی پر یوک کا شب ملا ہے اس گھٹنا کے بعد سے لوگوں میں ڈھر کا ماحول ہے مرتک کے بھائی بھی موقع پر پہنچا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سموال داتا بی ایس لاتی اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بی ایس لاتی آئیودیا میں یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے جہاں پر ایک یوک کو بہت بری طریقے سے پیٹا گیا پولیس اب اس میں آگے کیا کچھ کاربائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سچی نہیں یہ گھٹنا ہے یہ گھٹنا ہے اینات مگر تھانا چھتر کی یہ گھاں ہے یہ آپ سے تین بھائی تھے یہ بھائی نہیں بھائی کو مارا ہے اور یہ لاتھی سے ہی بار کیا ہے اور یہ ایک نمبر کا نشری تھا اس کے یہاں تک کہ اس کے اتنے نسے کازی تھا کہ اس کا پریوار جو تھا اس کی بی بی جو اس کی بی بی تھی بچے تھے اس سے بھی دور رہتے تھے یہ بی 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 مائکے میں دیتے تھے یہ گردر گاؤں کا نمازی تھا اکلیس تھی اپنے چھوٹے بھائی بینے سنگھ کو رات میں سوتے وقت یہ پیٹ پیٹ کر اس میں ہتیا کر دی تو جب یہ پتا چلا تو وہاں سے بھاگ چو گا تو آج یہ نسے کا عادی تھا سراب گانجا اسمائک ہم نسے کا انجکسن دونوں بھائی لگا کرتے یہ دونوں بھائی جو تھے یہ دونوں بھی گنجڑی تھے دونوں بھی چرا سخیم کی وہ تھے تو یہ دونوں بھائیوں کی لئے آپس میں تگرہاٹ تھی اور یہ بھائی نے دوسرے بھائی کو پیٹ پیٹ کر کے سراب کی نسے میں دونوں اور دونوں نے ناکی رنڈے سے مار کر کے اپنی بھائی کو ہی ہاتھ سکتار دیا محلے میں وہ ہوا تو پولیس کو لوگوں نے سوچنا دیا پولیس نے پگھر گر آج اس میں جیلز روانہ کیا تو یہ کلیوں کی گھٹنا ہے چلیے بی ایس لیٹی بہت بہت شکریہ فلال آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو گھر میں ہی چار پائی پار یہ یوک کا شب ملا ہے فلال پولیس موقع پر پہنچی ہے تو چلیے آگے بڑھیں گے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ اور یہ ایک اور بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے کاروباری کے ٹھکانے پار جی ایس ٹی کا بڑا چھاپا یہ پڑا ہے چاندی کاروباری یہ بتایا جارہا ہے جس کے گھر پر ٹھکانوں کو بھی کھنگالا گیا ہے تو کاروباری جس کے ٹھکانوں پر جی ایس ٹی کا چھاپا پڑا ہے اور چاندی کا کاروباری یہ بتایا جارہا ہے اور اس کے بعد سے کاروباریوں میں بھی جو ہے ان میں ہڑکم بچا ہوا ہے اور جیادہ جانکاری کے ساتھ سمات داتا بریج کشور اس وقت ہمارے ساتھ بنے بے ہیں بریج کشور چاندی کے کاروباری یہ بتایا جارہا ہے جن کے ہاں جی ایس ٹی کی یہ ریڈ پڑی ہے فیلال کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے بعد کچھ لیٹس چاندی کے جو کاروباری ہیں نیتیس اگروال ان کے کئی ٹھکانوں پر سورون سہید کئی ٹھکانوں پر لگاتار جی ایس ٹی نے ایک ساتھ چھاپے مارکار روائی کی ہے کارروائی کے دوران جی ایس ٹی کو کئی دن سے سوچنا مل رہی تھی کہ یہاں جی ایس ٹی چوری ہو رہی ہے اس کے بعد جی ایس ٹی نے خوباری اس لیٹس ان کے سورون اور ان کے ان جو کھانیں ان پر ایک ساتھ چھاپے مارکار روائی کیے فیلال جی ایس ٹی کی کارروائی ابھی جاری ہے اور تمام جو دفتہ بھیج ہیں جی ایس ٹی ادکاری کھنال رہے ہیں اور ان جو کاروباری ہیں جو سرزا پیسسین کے یہ عجبت ہی رہے ہیں ان جو کاروباریاں وہاں بھی ہر کم مچا ہوا ہے جی ایس ٹی کی کارروائی سے لگاتار جی ایس ٹی کی کارروائی ان کے سب ہی کھانوں پر چل رہی ہے ٹھیک ہے چلیے چلیے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا سمان جانکاری کے لیے تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں جنتا ٹی وی کے ساتھ نمسکار